موسیقی موسیقی اسلام آباد میں وہاں ان کو تھیڑتا کہ آپ نہ ہیں لیکن ان کو پتا تھا کہ میں شہید ہوں گے لیکن پھر بھی وہ اسلام آباد گئی اور انہوں نے جرسہ کیا چلسہ کیا اور ظالموں نے ان کو شہید کر دیا اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پورے پاکستان میں کس طرح کیسے ہوا ہے کہ لوگ روڈ پر نکل گئے عورتیں جو پارٹی کے جو لوگ نہیں تھی وہ بھی لوگ روہ رہے تھے آپ جو میں الیکشن لڑا اسی دوران ان مطرمہ کی شہدت کے بعد اے این پی والے دوسرے لوگ اے این پی والے کہتے تھے ہماری عورتیں نہیں نکلتی ہیں لیکن یہ شہدت کے بعد ہماری عورتیں آپ کو ووٹ دینے جائیں گی کیوں کہ مطرمہ کے وجہ سے دے کیونکہ وہ ایک اپنی دنگی میں ایک حیثیت تھی ایک ان کی وہ تھی اتنی محنت ہی تھی رات کو اسلام آباد سے یہاں آتی تھی محید کا صدر تھا وہ کہہ رہی تھی ان کو چیلنج ہوا تھا شہید بھٹ اولا نے چیلنج کیا تھا کہ آپ نہیں آتھ اکتی رہل گانا مطرمہ نے کہا صبح نکلو سارے ہم نکلے اور نوڈورے ہوئی ائرپورٹ سے کبھی پیدل کبھی گاڑیوں پہ اس طرحی سے ہم وہاں پہنچیں ایک دو جگہ ہوتے ہیں کوئی پتھراؤ کرتا ہے لیکن راستے میں ہم لے گوئے تھے اس کے باوجود بھی وہ پہنچیں وہاں پہ مطلب آپ اس وقت ان کے ساتھ تھے اور ہم جب اخلاعباد میں جام سادی کا دور تھا جب بھی ہم اخلاعباد میں رہتے تھے مطرمہ جو میں نے بتایا کہ یہ اللہ تھے انہوں نے کہا تم باہر چلے جاؤ ویزا کا بھی انہوں نے کرایا ناٹنگم کا شہریف تشاکت نواز اس کو انہوں نے کہا کہ فیکس بھیجو اور وہ انہوں نے ایمبیسی بھیجو ہم گئے ہمارا ویزا لگیا ماشاءاللہ سے لیکن ہم نہیں گئے ہم نے کہا ہم ادھر ہی رہیں گے آپ کا دل نہیں کیا دل نہیں کیا کہ ہم جائے مطرمہ کو اور کارکنوں کو چوڑ کے ہم نے کہا جو بھی ہے یہی مقابلہ کریں گے جس دن ان کو شہید کر دیا گیا تھا اس دن بھی آپ ان کے ساتھ تھے اس دن ہم لوگ سندھ میں تھے سندھ کی لوگ سندھ میں تھے وہاں کے لوگ جہے زہادہ تر پنجاب کچھ لوگ تھے جو مطرمہ کے ساتھ تھے اور جو رحمان ملک وغیرہ یہ لوگ تھے ساتھ اور مقدوم حمین فہیم صاحب تھے وہ بھی بیوش ہو گئے تھے اور پورے شہر میں ہم گلاوہ لوگ پہ تھے ہمیں جب پتہ لگا کہ مطرمہ کو گولی لگ گئی ہے ہم نکم جا گولی لگی تو اس کے آدھے گھنڈے بعد فون آیا ہے کہ مطرمہ شہید ہو گئی ہیں ہسپٹل میں نہیں وہاں شہید ہو گئی ہیں وہ کے بعد تو پورے شہر میں آگ لگ گیا اس وقت آگ کیا کیا کیفیر تھی ہم اتنا کبھی بھی روئے نہیں ہیں جتنا مطرمہ کے لئے ہم روئے ہیں شہید ہو جب مطرمہ شہید ہوئی ہیں ان کے لئے ہم اتنا روئے ہیں ہر کوئی رو رہا تھا پورے دنیا پورے روڈ بلوگ دوسرے دن ہم نے چارٹر فلائٹ کر کے بلا والا حسطک کر آیا ہم نے پھر ہم وہاں نوڈرہ گئے ہم نے ان کے سکر ائرپورٹ سکر ائرپورٹ سے پھر وہاں گئے نوڈرہ پہ ہم نے ان کو کاندھا بھی دیا یہ بہت خوش نصیبی ہماری کہ ہم نے کاندھا دیا اور سوہے والے دن ہم زداری صاحب کے ساتھ وہی بیٹھے ویٹھے ہیں زداری صاحب کے ساتھ نوڈرہوں میں ہم تو ہم نے تو کبھی مطلب ہم نہ کبھی ڈرنے والے ہیں نہ بکھنے والے ہیں ہمیشہ پیپل پارٹی کے ساتھ رہے ہیں بہت سارے آفر بھی ہوا ہے ہم پیپل پارٹی کے ساتھ رہیں گے ہمیشہ چاہے نقصان ہو چاہے فیدہ ہو ہم پیپل پارٹی کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے اور رہتے آئے ہیں انشاءاللہ جی اور انشاءاللہ آپ کی پارٹی کو اللہ ضرور لے کر آئے گا ہم تو سب کو ایک جو ہے پوزیٹیو ہی وائب دے سکتے ہیں اپنے چینل کے ذریعے میں نے آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پیپل پارٹی کی انشاءاللہ پورے پاکستان میں حکومت ہوگی انشاءاللہ آپ دیکھئے گا ہم آپ کو اس لیے کہ پیپل پارٹی اب جو غلطیاں ہوتی ہیں اب ان کے دیکھ لیں پیٹی آئی کو میں یہ کہتا ہوں کہ ان کے ابھی تنزیم نہیں بنی ہے ان کے پاس تنزیم نہیں ہے وہ اچانک میں بھی الیکشن لڑا ہوں علی زہدی کے ساتھ ان کی یونٹی نہیں ہے ان کی یونٹی نہیں ہے علی زہدی بھی میرے ساتھ امینکل لیے الیکشن لڑا تھا میں بھی ان کے ساتھ تھا اور امکیوں والے بھی تھے اُس بگ ان کی تیسیت چوتھی پوہیشن تھی ایک اچانک وہ ان کے آگے جھنڈے لگے شہر میں اور جیت گئے فرشتوں نے جیتا دیا ایسی بھی لوگ تھے کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اُس رات کو پتہ چل گیا ہار گئے وہ اب وہ سو گئے صبح ان کی بھائی بتا رہی ہے کہ ارے آپ کا ریزلٹ آگیا آپ تو جیت گئے ہیں اچھا ایسا بھی ہوئے تو یہ رات و رات آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی دھاندلی ہوئی ہے دھاندلی تو ہوئی ہے زبردست دھاندلی ہوئی ہے تو آپ کو نہیں لگتا ہے یہ عوام رہی چلی آپ کیا پتہ کرانچی سے کیا اتنی سیڈ لے سکتے یہ کرانچی سے اتنی سیڈ لے سکتے ہیں متعددہ قومی مومنٹ بھی ایک ہے ٹھیک ہے پھر ہماری تنظیم پوری پیپل پارٹی کے ہمارے تو وارڈ لیول تک تنظیم تھی ان کے تو وائز 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 دھان میں بھی پوری کمپلیٹ نہیں ہے اب وہ بنانا چاہ رہے ہیں تنظیم اللہ تعالی ہو سکتا ہے شاید بن جائے یعنی کہ آپ کو لگتا ہے ایک رات میں یہ ڈسین لے لیا گیا کہ اگلے دن خان صاحب حکومت پہ آ رہے ہیں یا وہ وزیر آزم بن چکے بن چکے تو یہ پھر کوئی ایک بردے کا کام دینا ہوا تو کیا لگتا آپ کو پوری اوپر کی جورٹی سارے ملے ہوگی آپ زائرے ملے ہوگی تو آگے نا وہ تو ابھی آپ کو کیا لگتا ہے ابھی جو معجودہ حالات چل رہے ہیں ان سے اب آپ کو کیا کہنا چاہیں گے ان کو صبر کرنا چاہیے یا ان کو لیڈر اچھا چھوٹنا چاہیے لیڈر تو ہے اچھے لیڈر ہے بلاوہ صاحب ہے لیڈر داری صاحب ہے ایسی بات نہیں ہے اور داری صاحب دلے رہے ہیں انہوں نے جیل کہہ دو بن کی صوتے بڑے مطلب برداشت کیا ہے ملک کے ابھی دوبارہ بھی بیمار تھے ان کی طبیعت بہت خراب تھی حالانکہ وہ بھی چاہتے تو بولتے ہیں کہ بھئی ہم جا رہے ہیں ہمیں بھی باہر بھیجا جائے علاج کیلئے نواز شریف صاحب تو چلے گئے نا وہ تو وہ تو آپ کو پتا ہے وہ تو عوام کو چھوڑ کے چلے گئے علاج تو بہانہ ہوتا ہے آپ کو پتا ہے عوام کو چھوڑ کے وہ چلے گئے ان کو نہیں جانا چاہیے تھا ان کو یہاں سیاست کرنا چاہیے تھا اور یہ بھی شہباز شریف صاحب بھی جانے کے چکر میں تھے وہ بھی اتنے جلدی جانا چاہ رہے تھے کہ ابھی کل زمانت ہوئی ہے اور تیاری کر لی ہے اور جا رہے ہیں نہیں جانا چاہیے نا رہتے ہیں عوام کے سامنے رہے ہیں عوام بھی ان کی جو ہے وہ کہے گے کہ ہمارے لیڈر ہی نہیں ہم کیا کریں گے تو آپ کو لگتا ہے ہمارے عوام کو لیڈر چننا نہیں آتا عوام کو لیڈر چننا آتا ہے عوام لیڈر عوامی قوت نے تو ان کو نہیں بنائے کسی اور قوت نے بنائے امران صاحب کو یہ ہوا ہے کہ انہوں نے خان صاحب کو صحیح چنا ہے خان صاحب کو عوام نے نہیں چنا ہے خان صاحب کو کس نے چنا ہے خان صاحب کو لائے گیا ہے بس وہ کہیں اوپر سے آئے ہیں اوپر سے آئے ہیں ٹھے لائے ہیں ان کو آپ سے میں ایک اور سوال پوچھنا چاہوں گی کہ اینی ڈی میں آپ نے 1988 میں ایڈمیشن لیا اس میں آپ فرسٹ یئر کے سٹوڈنٹ تھے اس کے بعد اس میں میں نے پڑھا کہ کراچی یونیورسٹی سے آپ نے 2005 میں ڈگری لی تو 1988 سے لے کر 2005 کے بیچ کا جو گیپ ہے اتنا گیپ کیسے آیا ڈگری تو پان سال کے بعد مل جاتی ہے وہ یہ تھا کہ میں میں فرسٹ یئر سیکنڈ یئر تھرڈ یئر اینی ڈی میں تھا فورت یئر میں ہمارا جی گرفتاری ہو گئی نجیب شہید ہو گئی ہمارا پی ایس ایف کا لیڈر بھی تھا اور ہمارا بہت اچھا دوست ہمارے ساتھ ہوتے تھے ہم دونوں چوبیس گھنٹہ تقریباً ساتھ ہوتے تھے اس کے بعد سے اس کی شہادت کے بعد میری گرفتاری ہو گئی اور میں جھیل چلا گیا اس کے بعد سے میں تعلیم مقمل نہیں کر سکا ڈیگری نہیں لے سکا واپس میں جیل سے آیا تو کتنی دے آنکھ اس کے بعد جیل میں کتنی دے رہے جیل میں دو سال رہا ہوں تقریباً دو سال رہے تو اس کے بعد سے پڑھائی سے دیل اٹھ گیا کہ میں نے اتنی پڑھائی کیا اور محنت کیا کہ اندر میں آپ یقین کریں میرے ایٹی تھری پرسن مارتا تھا واو پرنسپل نے کہا کہ آپ سیویل میں کیوں لے رہے ہیں میں نے کہا بھئی میں سیویل میں میرے باری صاحب سیویل میں تھے تو میرے بھائی سیویل میں تھے تو کنسکشن کا کام تھا تو اس لئے میں نے سیویل میں لیا اس کے بعد جو ہے میں جھیل چلا گیا پھر میں آیا تو دوبارہ بال کیا گوورنر نے اس کے بعد سے میں سیویل میں äلیکشن今日は تو اللیکشن میں چاہیرτη تھی ظایرہ دیگری کی گریجوئجن کی میرے پا تو دیگری نہیں تھی میں نے تین سال فائنل کیا نہیں تا تو پھر میں نے پرائیوٹ اگزائم دیا کراچی انورسٹی سے اور وہ میں پاس ہو گیا ماشاءاللہ سے سیکنڈ ڈیوزن سے ماشاءاللہ پھر آپ نے اپنی ڈگری کمپلیٹ کی دیگری کمپلیٹ کی پھر میں ایلکشن میں اپلائی کیا اس لئے آپ کا 1988 سے لے کے 2005 تک کا گاب جو تھا اس وجہ سے آیا تھا کہ آپ جیل چلے گئے تھے انیس بلاول لورز ارگنیزیشن کے نام سے آپ نے ایک ارگنیزیشن بنائی ہے اس کے بارے میں کچھ بتائیے بلاول لور ارگنیزیشن میں نے اس لئے بنایا تھا مہترمہ کے شہدت کے بعد کہ جتنے بھی لوگ ہیں جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں ان کو موبلائزیشن کریں پورے سندھ میں یقین کریں آپ میں ایک ایک جگہ یہاں سے لے کے کشمور تک میں جادہ تھا ایک ایک وارڈ ایک ایک یو سی بنایا میں نے یہاں گلی گلی جا کر بلاول صاحب کا پیغام پہنچایا اور بلاول صاحب کے لئے ہم نے تنظیم نو کی وہاں پہ اپنے بیو لوگ کے ممبر شازی کیے لاکو ممبر ہمارے سندھ میں ہیں اور ابھی بھی فالور ہیں ظاہر ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ ہمیشہ ساتھ رہے ہیں چوبیس گھنٹہ بلکل سندھ میں تو بہت پیپل پارٹی اوپر جا رہا ہے کافی اوپر چلے گئے تھے اور کافی لوگ تھے میں جب یہاں سے ہیدراباد جاتا تھا سیکڑوں لوگ استقبال کی لئے کھڑے ہوتے تھے اور آگے ہیدراباد سے نواب شاہ گیا ادھر لوگ ہوتے تھے ہم ہر جگہ ہم نے یہ تنظیم بنائی اور اچھے لڑکے آج تک ہمارے کسی لڑکے پہ کوئی الیگیشن نہیں تھا اور کوئی کسی کے غلط کیس میں بند نہیں ہوا اور جو ہے بڑی جد و جہد ہے ان کی بڑے یقین کرے کہ ہم اپنے پیسے لگا کر اور اشتہار دیتے تھے اتنے اشتہار دیتے تھے کہ لوگ پہ رشان ہوتے ہیں کہ اشتہار کہاں سے دیتا ہے یہ ہمارے دوست آپس میں محبت تھی سب مل کر پیسہ اکٹے کرتے تھے اور ہم جہا ہے اس کی اشتہار بھی دیتے تھے کبھی کاوش میں ہیں کبھی جنگ میں ہیں کہ اس لئے اپنی تنظیم کی جو بھی میں انونس کرتا تھا اس کو اخبار میں بھی دیتا تھا اور اس کا اشتہار بھی چلاتا تھا اور وہ سب جو ہے اس کا بجت جو ہے وہ آپ کی ڈیپ سے جا رہا تھا جی ڈیپ سے جا رہا تھا اور کچھ دوست بھی اچھے تھے جو وہ بھی خرج کرتے تھے کچھ امین اے ایم پی ایز جو تھے مطلب پارٹی کے بھی کچھ لوگوں نے آپ کا ساتھ دیا لیکن کچھ لوگوں نے آپ کا ساتھ نہیں بھی دیا ہاں کچھ لوگ ساتھ نہیں دیا کچھ لوگ آپ کو پتا جہلز بھی ہوتے ہیں زیادہ کام بھی نہیں کرنا چاہیے ہم نے تو یہ سوچا میں تو بہت زیادہ کام کیا ہمیں طبیعت خراب ہو گئی تھی میں یہاں سے نکلتا تھا آپ کو پتا گرمی کتنی ہوتی تھی دس پندرہ گاڑیاں لے کے ساتھ ان کا رہنا ان کا کھانا ان کا یہ اور پھر وہاں جا کے کبھی ایک شہر میں ٹھہرنا کبھی اس کے بعد سے بھی لڑکانا میں پھر جب مہترمہ کی بڑتی ہوتی تھی ہزاروں کارکن میرے ساتھ جاتے تھے اور مہترمہ کے مہزار پہ چادر چراتے تھے ہم لوگ اور پورے کیمپ لگاتے تھے وہاں پہ مدار کے ساتھ کیمپ لگاتے تھے لیکن یہ بات پہلی دفعہ سننے میں آئی ہے کہ کام کرنے سے بھی لوگوں کو مسئلے ہوتے ہیں موشلی یہی سنا جاتا ہے کہ کام نہیں کیا تو لوگوں کو مسئلے ہو رہے ہیں آپ یقین کریں کہ میں اب بھی کیا بتاؤں میں تو پی اے سیف سے میں ڈیریکٹ تو نہیں آیا ہوں میں تو کارکنس آیا ہوں پی اے سیف یود یود سے پھر مدر پارٹی پھر میں نے ویلکم کمیٹی بنایا پھر میں نے بلا با لیورز بنایا پھر زرداری ریائی کمیٹی بنایا ہے اچھا یہ ساری کمیٹی آپ نے جیل میں تھے اور اچھی طریقے سے چلائی تھی بات نہیں ہے ٹھیک ٹاک طریقے سے لڑکے بھی ہوتے تھے تو ابھی آپ کو کیا لگتا ہے ابھی آج کل جو سیچویشنز چل رہی ہے اس میں کس چیز کی کمی ہے ہمارے قوم میں کچھ کمی ہے یا ہمارے لیڈرز اچھے نہیں ہوتے آپ کس کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے ہماری قوم کو یا ہمارے لیڈرز کو آپ کے سامنے زرداری صاحب اور بھٹا صاحب کے علاوہ بھی لوگوں نے حکومتیں کی ماشاء اللہ نواز شریف صاحب نے بھی حکومت کی اور ابھی تو آج کل خان صاحب کی پہلی حکومت چل رہی ہے نواز شریف نے بھی حکومت کی اور ایم کیوں نے بھی حکومت کی ہمارے پارٹی کے حصہ رہے ہیں کبھی نراض ہو جاتے تھے پھر زدائی صاحب مناتے تھے پھر نراض ہوتے تھے ان کا تو یہی ہوتا تھا منسٹری میں بھی یہ دے دیا منسٹری بھی دے دیا علاکہ کارکون نراض ہوتے تھے ہم لوگ جیتے جالے لوگ ہم ان باتوں سے نراض ہوتے تھے لیکن ظاہر ہے پارٹی کا ایک حصہ ہے ہمارے چیئرمین ہے ہمارے زدائی صاحب جو ہے خود سمجھ دار ہیں کہ اس وقت کیا کرنا چاہیے اب یہ تھوڑی ہے کہ شکالی چور 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 کہنے سے تھوڑی ہے تھا ہے ابھی امران خان صاحب ہر کسی کو یہ چور ہے یہ فلانا ہے یہ سزا دے دو ارے بھئے ملک کے لئے کام کریں کہیں باہر جائیں کوئی فنڈ لے کر آئے باہر ملکوں سے اور عوام کو کوئی ریلیو دے بلکل یہی سے ہم اپنی بات کو کنٹینیو کریں گے مجھے لینا ایک چھوٹا سا بریک تو ویرز میں ملوں گے آج سے چھوٹے سے بریک کے بعد